آپ جمہو کشمیر انتظامے کے اس فیصلے کی بات کیجئے گا جس کے تحت جمہو کشمیر کے اندر اب تعلیمی اداروں کا نام بھی تبدیل ہوگا رہے ہیں جی ظاہر سے بات ہے گویشتہ روز ہم نے بتایا تھا اور یہ خبر ہم نے ہی بریک کی تھی سب سے پہلے گولستان وجہ سے کہ جمہو کشمیر انتظامے کے طرف سے فرصہ لیا گیا ہے کہ ان تمام اسکولوں کے نام ان تمام شہید جوانوں پر رکھے جائیں گے جو ملک کی سلامتی کے لیے ایل ایسی ہو یا ایل ایسی ہو جہاں بھی ہو ملک کی سیکورٹی کی خدمات انجام دیتے دیتے شہید ہوئے ہیں ان تمام انتظامیہ کو بازابطہ طور پر ڈوڈا ہو ادھنپور ہو جمہو کے مختلف صوبوں میں دیویزنر کمیشنر کی طرف سے بازابطہ طور پر مکتوب جاری کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان علاقوں کے ان اسکولوں کی نشاندہی آپ کی یہ جن اسکولوں کے نام کو تبدیل کر کے شہید جوانوں کے نام پر بازابطہ طور پر رکھا جا سکتا ہے سبائی کمیشنر کا متعلقہ ازالہ کے حکام کو بازابطہ طور پر خط لکھا جا چکا ہے ڈوڈا ریاستی پونچ راجوری انتظامیہ کو پہلے ہی مکتوب بھیجا جا چکا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ ان اسکولوں کی طرف جائیں ان اسکولوں کو دیکھیں جن کے نام کو تبدیل کرنے میں کوئی دقیقت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اگر کوئی پہلے ہی سے کسی شہید جوان کے نام پر کوئی اسکول ہے تو پھر اسے تبدیل نہیں کیا جائے گا لیکن جو نام کسی شہید جوان کے نام پر نہیں ہے اس اسکول کو سیدھے طور پر اس خطے کے اگر کوئی ایسی شخصیت ایسا جوان جو شہید ہوا ملکی سلامتی کے لیے اس شہید جوان کے نام پر اسے رکھا جائے گا اس کے لیے راستہ ہموار ہو چکا ہے تیاریہ شروع ہو چکی ہے اور با جاتا طور پر مکتوب بھی روانہ کر دیا گیا ہے کام شروع ہوا ہے کہ علاقے میں اپنے اپنے ڈیویزن میں جا کر کے انتظامیہ یہ سرچ کرنے کی کوشش کر رہی کہ کون اسکول سرکاری اسکول یاد رہے آپ کو یہ سب صرف سرکاری اسکولوں کے نام تبدیل کے جائیں گے اور سرکاری اسکولوں کے نام کو تبدیل کرنے کا سلسلہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے کیونکہ پہلا پروسس جو ہوتا ہے پہلا قدم وہ بڑھا دیا گیا ہے پہلا قدم یہ ہے کہ انتظامیہ کو خط لکھ کر کہا گیا ہے کہ آپ نشاندہی چیزیں کون کون سے اسکول ایسے ہیں جس کے نام تبدیل کے جانے کے گنجائش ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایسے میں انتظامیہ کے طرف سے جب نشاندہی کر دی جائے گی اس کے فوراں بعد اسکولوں کے نام تبدیل کر دی جائیں گے اور کہیں نہ کہیں کیا وہ آرمی میں ہو بی ایس ای پہ ہو یا فوج میں ہو ان میں سے اگر اس خطے کا کوئی شہید ہوا ہے تو پھر اس شخصیت کے نام سے اس شہید کے نام سے اس اسکول کا نام منصوب کر دیا جائے گا یہ انتظامیہ کے طرف سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے